اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا خذنا مطرح فیهم بالعذاب اذا هم یجعرون لا تجعر اليوم انکم من لا تنفرون خذ گانت آیات تطلع علیکم فکنتم علی آقابکم تنکسون مستقبرین ابی حسامیغن تحجرون اللہم صلع علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہون سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سور مومنون جو قرآن مجید کا ٹونڈی تری نمبر کا سورہ ہے اس کی چار آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جن کے نشانات ہیں سکسٹی فو تا سکسٹی سیون آیت نمبر سکسٹی فو کا ترجمہ یہ ہے کہ حتیٰ کہ جب ہم ان کے عیش پرستوں کو عذاب کے ذریعے گرفت میں لیں گے تو وہ اس وقت چلا اٹھیں گے آیت نمبر سکسٹی فو کا ترجمہ یہ ہے کہ آج مت چلاو تمہیں ہم سے یقین کوئی مدد نہیں ملے گی آیت نمبر سکسٹی 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 فو کا ترجمہ یہ ہے میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھی تو تم اس وقت الٹے پاؤں پھیجاتے تھے آیت نمبر سکسٹی سیون کا ترجمہ یہ ہے کہ تاکبہ کرتے ہوئے افسانہ گوئی کرتے ہوئے بےہودہ گوئی کرتے ہوئے سامرن سمرہ رات کی تاریخی کو کہتے ہیں کہ رات کو بات کرنے کے معنی میں بھی اسزمال ہوتا ہے یہ جارون جرعہ سے ہے جارعہ سے ہے الجوار کے معنی زوردار آواز نکالنے اور چھتنے کے ہیں تجہ تحجورون یہ حجرات الہجوروں کے معنی زیان کے ہیں جن کے برا ہونے کی وجہ سے اسے ترک کر دینا چاہیے حدیث میں ہے وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا یہ مستقبل وسائل کی جلدوں میں کہ فوج کلامی نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت من خلم اور دعوات طلب کیا تو صحیح بخاری میں ہے لوگوں نے نہیں دیا حتی اِذَا اَخَذْنَا یعنی ان کافروں میں خاص کر عائش پرستوں کا ذکر اس لئے ہرائے کہ یہ لوگ زیادہ غفلت میں ہوتے ہیں یہی لوگ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور یہی لوگ انبیاء علیہ السلام کی تقزیب میں پیش پیش ہوتے ہیں ان عائش نوش میں زندگی بسر کرنے والوں پر جب عذاب ہو تو وہ چلاتے بھی دوسروں سے زیادہ ہیں لا تج اگو ان سے تحقیر و شماتت کے طور پر کہا جائے گا وہ چلاؤ عاصف اللہ کی طرف سے نصرت آ سکتی ہے لیکن تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی نصرت نہیں آئے گی اتقانت دنیاوی زندگی میں ہماری آیات سننے کے لئے تم حاضر نہیں تھے آج تمہاری فریاد سننے کے لئے کوئی حاضر نہ ہوگا مستقبری نبی ہی ضمیر قرآن کی طرف ہے جو کہ تلاوت آیات کا پہلے ذکر ہوا ہے تم دنیا میں قرآن کے مقابل میں تقبر کرتے تھے اور آیاتِ اللہی سننہ تمہیں لئے باعثیں آر تھا سامرن یعنی سامرا رات کو گپیں ہاکنے کو کہتے ہیں جو تمہاری دے ہی زندگی میں رات کو داستانیں سنائے کرتے تھے تاہ جوگون آیت میں فرمایا تم اپنی راتوں کو جب ادھر ادھر کی بےہودہ باتوں میں لگے رہتے تھے اس میں تم ہماری آیات کو موضوع سخن بنایا کرتے تھے اور ان آیات کے بارے میں بےہودہ گوئیاں کرتے تھے آج کس مو سے تم ہمیں فقارتے ہو قرآنی تعلیم کے مقابل میں آج کے عائش پرست بھی تقبر کرتے ہیں دنیا کے عائش پرستوں کے لیے عذاب زیادہ سنگین ہوگا عصمت کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ ہے نحج البلاغہ میں جس کا نشان ہے ٹونٹی ون مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا تو یہ قائدہ ہی ہے کہ وہ بادشاہوں دنیا والوں کا ساتھ دیا کرتے ہیں مگر ان معدود چند افراد کے سواجینہ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے مزید مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے جسموں میں نقص اور اپڑوں میں فطور آنے والا ہے مگر وہ جس سے اللہ اچھائے ان میں پوچھنے والا جانا چاہتا ہے جواب دینے والا دیے جانے جواب دینے والا بے جانے بوجھے جواب کی زحمت اٹھاتا ہے جوان میں جو ان میں درست رائے رکھتا ہے اکثر خوشنودی اور ناراضی کی تطورات اسے صحیح رائے سے مولد دیتے ہیں جو ان میں عقل کے لحاظ سے خطا ہوتا ہے بہت ممکن ہے کہ ایک نگاہ اس کے دل پر اثر کر دے اور ایک کلمہ اس میں انقلاب پیدا کر دے یہ بھی نحضر البلاغہ کے حکمت کمبر 343 ہے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسے عصمت کا الہم ہو گیا وہ خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ ہو گیا وہ شخص خواہشات سے کیسے بس سکتا ہے جس نے عصمت کو محفوظ نہیں کرتا مزید مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدوہ نائٹی ون میں نجل بلاغہ کے اشارت ہوتا ہے کہ فرستوں کے وصمے فرمایا شکوک و شبہات کے خدشوں سے انہیں محفوظ رکھا ہے اللہ نے ان میں کوئی بھی اس اللہ کی رضا جوئی کی راہ سے کترانے والا نہیں ہے اور اللہ تعالی سے وابستگی کے بارے میں سورہ مبارک آل عمران کے آیت نمبر 101 ہے وَمَن يَعْتَسَمْ بِاللَّهِ لَقَدْ وَمَن يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ وَدِیَا الْاَسْفِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور جو شخص اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے وہ ضرور سیدھی راہ پر لگا دیا جائے گا مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ رہو کیونکہ اس طرح تم ایک ایسی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے جو غالب اور حفاظت کرنے والی ہے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو گیا اللہ اسے نجات عطا فرمائے گا مولا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو گیا اسے شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور مولا علیہ السلام کا فرمانے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو گیا وہ اپنے مقصود کو پہنچ گیا دعائیہ کلمات ہیں جس میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں بار الہا تو نے میرا جسم خلق فرمایا اور اس میں میرے لئے آزہ بنائے کہ ان کے ذریعے میں تیری اطاعت کروں یا نا فرمانی کروں تجھ پر ناراض رہوں یا راضی رہوں تو نے میرے اندر خواہشات کی طرف دعوت دینے والی چیزیں پیدا کی اور تو نے مجھے اسی جگہ ٹھرائے جو آفات و مسائف سے بھری پڑی ہے پھر تو نے مجھے حکم دیا کہ رکا رہے تو میں تیرے حکم کے مطابق رکا رہتا ہوں تجھی سے وابستہ ہوں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے ذریعے بچا رہتا ہوں اپنی غزہ کے حصول کیلئے مجھے توفیق عطا فرما